موسیقی رہزنی کے واقعات اور دیگر بہت سارے واقعات اس پر بات ہو رہی تھی تو وہ سلسلہ بھی ذرا آگے بڑھائیں گے لیکن خبریں دیکھ لیتے ہیں ایکسپریس روزامہ ایکسپریس ریفرنسز کے خلاف نواز شریف کی اپیل سپریم کورٹ سے مسترد احتصابہ دارت میں تیسری فرد جرم آئے کاروائی رکمانے کے حوالے سے نواز شریف داد رسی کے تمام فورمز استعمال کر چکے حتمی فیصلے کے خلاف کوئی آئینی درخواست طائر نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ بیٹوں کے نام پر جائدادیں بنائیں ذرائع نہیں بتائیں فلیکشپ ریفرنس میں الزامات سمات 26 اکتوبر تک مرتوی سابق وزیر اعظم کے نمائندے کا سہت جرم سے انکار روزامہ جنگ کی سرخی بھی یہی نواز شریف پر تیسری فرد جرم فلیکشپ انویسٹمنٹ اور کیپٹل ایف زیٹ سمید چھے بے نامی جائدادیں زیر کفالت حسن حسین کے نام پر بنائیں مالک خود تھے کرپشن کی الزامات اور شیح سرخیہ بھی دیکھتے ہیں گاڈ فادر لنڈن سے مفاہمت کے پیغام بھیج رہا ہے فوری گرفتار کر کے ہمارے جیسا احتساب کیا جائے زرداری صاحب کا کہنا ہے روزامہ ایکسپریس کی شیح سرخی شریف خاندان کو گرفتار کر لیا کیا جائے ہمارے جیسا احتساب نہ ہوا تو تسلیم نہیں کریں گے یہ دونوں اخبارات کی سرخی اور شیح سرخی ایک ہی جیسی ہے دوسرے اخبارات انگریزی میرے سامنے ڈان ہے اس میں دیکھتے ہیں خاتون جنرلیس زینت شہزادی وہ کوئی تقریباً دو سال پہلے اغواں ہوئی اور اس کے بعد وہ کسی انڈیئر نیشنل کے کیس پہ کام کر رہی تھی اس کے بعد ان کی کوئشو نہیں دیتی بہرحال وہ بازیاب ہوئی PMLN in a blind bind over XPM's fate اور جس سرحہ سے کچھ منسٹر کی بھی بات سامنے آئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے سلاودین حیدر صاحب سے PMLN challenges Imran's revised concise statement زرداری calls for Sharif's immediate arrest Express Tribune Sharif indicted in third graft case اور امران's omissions make him dishonest says PMLN a reply news international نواز indicted in third reference improved security revived economy godfather sending reconciliation messages from London زرداری تو جناب یہی خبریں ہیں اور ان پہ بات کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم صاحب علیکم السلام سلام 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 جو صورتحال آپ کے سامنے ہیں سیاسی صورتحال مقد میں بازی چل رہی ہے ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں اس پر ان کا PMLN کا اپنے خاص ورزن سامنے آ رہا ہے PMLN کا کہیں یا نواز شریف ساملی کا کہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس ساری بحث کو ذرا سائٹ پہ رکھتے ہوئے governance issues جو ہیں وہ دن رات ہمارے سامنے سر بھارے کھڑے ہیں ان کا کوئی علاج ہمیں سمجھ نہیں آتا زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جیسے اعتصاب ہمارے جیسے اعتصاب نہ ہوا تو یہ تو پھر انتقام کی باعث ہو جاتی ہے سیاسی انتقام زرداری صاحب کا اعتصاب کا ہوا وہ تو آٹھ سال نو سال جیل کا اعتصاب کیا ہے نا کہاں ہوا وہ تو صرف حدارت جیل میں پڑھ رہے نہ انہیں ایک پیسے کا اعتصاب دیا نہ کسی حدارت میں پیش ہوئے حدارت میں پیش ہوئے کوئی اس میں جسے فرد جرم بھی آئی نہیں کی گئی پھر اس کے بعد یہ چار پانچ سال کے بعد گورنمنٹ سے ڈیل کر کے رہا ہو کر کے نی یورک چلی گئے نی یورک ہسپیٹر میں اعتمیٹ ہو گئے ڈاکٹر آسیم ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر آسیم ان کے موالج بھی ہیں دوز بھی ہیں نی یورک میں جب سیزر لینڈ سے ان کو پیسے کے طلب کی گئی پیسہ کا آپ نے جباز کرتا ہے جا کے حساب دیں تو ان نے کیا کیا وہاں سیٹیفیٹ بھیجے دیں میں تو زیادہ بھی سراب ہے آج تک حدارت تو تفیر نہیں ہوئے اعتصاب کورٹ میں ہوتے تھے بیٹھتے تھے چلے آتے تھے تو داری صاحب کے یہ کہنا کہ اعتصاب ہمارے جیسے جیل ضرور ہے آٹھ سال ہو اعتصاب نہیں وہ ان کا اب کوئی پیسہ کا حساب باقی ہے دینا ان کو اور شاید ان کی باری آ جائے اچھا شنید ہے ابھی نواز شریف کو تو ذرہ مٹ لے کورٹ آپ جو گورننس کی بات کریں جی جی سر گورننس کی بات میں دیکھیں گورننس جو ہے وہ اس وقت شاید خاقہ نواز پرائیم میسٹر نواز شریف سابق پرائیم میسٹر ہو گئے رب مسائل گیرے ہوئے ان کا خاندان گیرہ ہوئے ان کے بعد سے وقت نہیں کسی ہوتیس کے دیکھنے کا یہاں تک کہ سنایے گی کلسو نواز کو بیمارہ علیہ نے چھوڑ کے وہ چوبیس تاریخ کو ملک لوٹ رہے ہیں ایک مریم نواز اپنا سارا جو خاندان کا بوجہ اپنے کندے پر چند یہاں تک مجبور ہو گئی کہ وہ چچا سے چھ مینے کے بعد ملنے گئی چائے پینے اب چھ مینے کے بعد کیوں ملنے گئی ایک نتیہ خص کیا سکتا ہے اس کا کم غلط ہوتا ہے لیکن میں نتیہ یہ خص کرتا ہوں کہ ان کو خود یہ خطرہ پڑ گیا تھا کہ شریف خاندان میں پوٹ پڑ جائی گی اور جب پوٹ پڑ جائی گی تو سب سبھی میرے تاپ آ جائیں تو خیر انہوں نے ریسیف کیا اچھا نے حمزہ شباز شریف نے اس کے بعد آکے ٹی وی پہ انٹریو دیا تقریب بڑی جوشی نہیں کی کہ صاحب نہیں کوئی مسئلہ نہیں میری بہن ہے پرگام نہیں نواز شریف میری چچائے پارٹی کی ڈیٹر ہے لیکن پارٹی کی ڈیٹر نہیں ہے نا وہ قانونی طور پر نہیں ہے الیکشن کمیشن نے ہٹا دیا سبسن کو تکارے پر چھوڑ دیئے آپ اس کے باوجودے کہتے ہیں کہ انصاف صاف ہو رہا ہے انصاف کا قانون نہ رہا ہے مجھے صرف ایک ذرخواست نواز شیف سے کرنی ہے کہ خدا کے واسطے ہوش کے ناکون نے عدالتوں سے ٹکراو نہیں کیا جاتا آپ عدالت سے کنفرنٹریشن کے موڈ میں ہیں آپ افواج پاکستان سے کنفرنٹریشن کے موڈ میں تو آنکھ ملکن کے تو نہیں دیکھتے رہے گی بلکہ ساقیب نسار چیف جسر سپریم کورٹ کے ان کے بیان تین دو دن پہلے چھپا ہے گوائی کیس کے درات کہ ہم نے بڑے حوصلے سے عظم سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے کب تک کب تک بلکل اگر عدالتوں نے موڈس لے لیں کہ ادھر آجائیے سب سب کیا دخلی کر رہے ہیں آپ عدالتوں کی آپ وہ کیا کہتے ہیں مزاق نہیں بڑا سکتے ہیں اب دیکھیں نواز شریف صاحب ایک مزاق بن چکے ہیں واتس اپ پہ میسیجز آتے ہیں ایک میسیج میرے پاس آیا ہے میں دورا دیتا ہوں مزاقی صحیح مرگی نڈہ دیا انڈے میں سے بچہ نکل لیا کہتا ہے مجھے نہیں کوئی نکالا اب یہ جب مزاق بن جائے کوئی شخص تو اس کا اترام عوام میں کیا رہے گا ابھی بھی موقع ہے نواز شریف صاحب کو کہ تحمل سے کام لیں بڑھ باری سے کام لیں آپ پہ عدالتوں کا اترام کریں آپ سامنے آ جائیں آ رہے ہیں چومیس آری اچھی بات ہے سامنے ہو جائیں فیس کریں جو کچھ کہنا عدالتوں میں عدالت کے باہر نائے مجمعہ لگائے تقریب نہ کریں یہ انصاف ہو رہا ہے انصاف کا خون ہو رہا ہے یہ جوندے دیم نہیں دیتے پھر وہی آشار ہوگا جو بٹو کے ساتھ ہوا تھا کہ بٹو صاحب کو یاد ہے آہ نائنٹین ایٹیز کے اندر سیونٹیز کے اندر ان کو مقدمہ چلنا تھا ان کو شاہد کرنے کا آہ حسولی صاحب حسولی صاحب حسولی صاحب حسولی صاحب جسٹس مشتاق احمد صاحب ان کا کیس سن رہے تھے بٹو صاحب نے پتہ نہیں کیا نازیبہ حرکت کی کورٹ میں میں بیٹھا ہوتا ہوں ایک آواز آئی بہر مستر بٹو ایسی سزا دوں گا کہ نسو نہیں یاد رکھیں پتہ نہیں کیا انہوں نے مزاق کیا تھا جو کوئی برا رگیا بدتمیزی کی شاہد عداد بٹو صاحب اتنا ہم نہیں کرتے میرے ایک دوست حسین نقی جللی سیاہت دنیا لاور میں ہے کہتے تھے سلاودین سب سے پنگا لے لو عدالت سب پنگا مت لے باقی سب سے جگڑا کر لو عدالت سے نہیں عدالت کہتا ہے جو جشک ہے وہ سن لو تو یہ چیزیں قانون کے درجیاں وہ کر جائیں گی قانون کا شیرازہ بھی کر جائے گا اگر آپ اس قسم کی حدیں کرتے رہیں گے نہیں کرنا چاہیے آپ کو مریم نواز دیکھیں اسی ٹون میں بات کر رہی ہیں اور کیا ہو گیا مجھے جب کل جو فردہ جیرم آئے دو گئی جس کا ذکر آپ بھی کر رہے گئے پھر اس کا کیا ریاکشن آیا کہ مجھے جب خبر ملی تو مجھے انیس سو جننانوی کہا ڈکٹیٹر یاد آگیا مشرف کی تو بشارہ تھا آپ بھول جائیں چیزوں کو آگے بڑھیں خوش و حوات سے کام لیں چھپے وقف آتا ہے آ جائے گا چلا جائے گا حمد سے خوصلے سے کام لیں کوئی بات نہیں ہے سب پولٹیشن کو جل ہوتی ہے کوریا کا پریزیڈن نکالا گیا امپیچ ہو کے جید میں پڑھا ہوا ہے جاپان کا پرائیمیس سے جید میں پڑھا ہوا ہے تو وہاں تو نہیں ہے کوئی دھما چوکڑی ہو رہی ہے معذب معاشرے کے قوانین ہوتے ہیں اس کا اعترام کہتا ہے کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں کہ پاکستان میں تو ہر چیز کے درجہ ہونے جانگی آپ نے کہا گورننس کون کرے شاید خانہ بازی کے بات خود الزام ہے اتر کی گیس میں کمیشن میں آنے کا پھر ان پر یہ بھی الزام ہے کہ نیورکی کراچی نیورکی پی آئی کے فرائٹ بن کی جارہی ہے کون جائے گی ائر بلو کراچ جائے گی یا اگر کوئی امریکہ کا اعتراض نہیں ہے تو قومی آئر لائن کو بن کر کے ایک نیجی آئر لائن کو دینا عجیب سی بات ہے اور پھر فرانس مشتر صاحب ان سے پوشا گیا بھی انٹریو میں کہ صاحب آپ تو فسے میں تو کلنے کے زیادی مشکلات کے باوجود وقت کو نہیں کوشش کرتا ہوں لیکن ٹیکسس کی برباد ہو گئی تو آپ نے تو یہ تسلیم کر لیا دو سو تراسی آئیٹم پر ٹیکس لگا دی میں صورت لگا دی گئے آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ خزارے میں جا رہا ہے تو کہاں گئی وہ باتیں ترقی کی ورکت تو سلودین صاحب اس سے جو ایک عام تاثر بھر کر سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے کالرز بھی اس پرسیپشن کا اکثر و بشتر اظہار کرتے ہیں کہ جس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے اس سے ابحام تو پیدا ہوتا ہی ہے لیکن ایک خاص قسم کی فرسٹریشن بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ مخدمات رات و رات تو ہوتا ہے ہونے والے ہیں نہیں ان پر ٹائم لگے گا کم از کم لیمٹ بھی اگر دیکھی جائے تو مارڈ تک جائے گی مارڈ تک تو جائے گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ طوالت پکڑے نہیں پکڑے یہ مد بھولی ہے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں لوگوں سے بھی آپ کی ناظرین جو میں جو سن رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں اور نواز شیف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ مد بھولی ہے یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں جن کو خیدہ جا سکتا تھا دوہزار ساتھ کے بعد جو افتخار چودری کا واقعہ ہوا تھا تو ساری وکرا کمیلٹی اور عدالتیں کھٹے ہو گئی تھی کہ نہیں ہمیں اور بہت سے لوگوں نے ججز نے کار کر دیا تھا دالتے پر اٹھنے سے کہ ہم نہیں بیٹھتے کسی مٹی ڈیٹر وہ شرف کوئی جانا پڑا یہ نئی دالتیں اپنے دامن پر دال لگے گئی دبے کو دھونے کی کوئش کریں گی اب وہ نئی سے نہیں کسی کی ملکہ صحیح کیا بریک کیلئے کہہ رہے ہو اسلام علیکم والیکم السلام دیکھے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں روزانہ مرتے ہیں روزانہ جیر ہیں پاکستان کا انہوں نے کیوں نکالا کیوں نکالا کر کے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اب چارچ فریم ہو گیا اب بات سمجھ میں آگئی ہو گی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زبداری ساتھ جو بغلے بجا رہے ہیں کہ نیپ کا کیس ہمارے پار سے ہٹ گیا ہے تو شاید بھول گئے ہیں کہ دنیا کی عدالت سے تو وہ بچ جائیں گے لیکن اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بچے گا انہوں نے اور وہ پریال تارپور نے ایک کانوے عرب روپے کا لارکانہ کے نام پہ جو کرپشن کی ہے وہ پیسے کہا لارکانہ کے ہمارے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں آکے دیکھئے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کی لارکانہ کے جو ہے وہ بہت سپورٹ ہے لارکانہ میں کیا کام کیا تو کراچی میں کیا کریں گے دیکھیں کراچی میں وہی کچرا ہے تو وہ کیا نام ہے کون تو ملک صاحب ہیں ریاض ملک صاحب ہم دو سپائی کر رہے ہیں مصلاب ہر کرپس میں یہ یہ شوز یہ یہ شوز کی میں بات کر رہی تھی کہ اگر کرپشن نہیں بھی ہے تو شاید ایک بے حصی اور نہ اہلی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یہ والی بات جو ہے اچھا اب اس کے علاوہ اگر ہم ان دو بڑی پارٹیوں کو چھوڑ دیں دیگر پارٹیوں کے بات کر لیں تحریک انصاف کی بات کر لیں ایمکیوم کے بات کر لیں ایمکیوم اس وقت ایک عجیب مخمصے کا شکار نظر آ رہی ہے آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی قیادت کے خلاف اگر نہیں تو اس سے کوئی بہت زیادہ متفق آرہ بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے جانب سے عوام میں بھی بیچینی ہیں عوام میں بیچینی ہیں اور ابھی آج کی تازہ خبر یہی ہے کہ ایمکیوم نے تنظیمی نظم الزبت کی خلاف عرضی پر سلمان بلوج کو تنظیم سے نکال دیا تو یہ بھی تو ایک جو انٹرم پیریڈ چل رہا ہے سیٹل ہونے کا ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کا اس کا بھی کوئی فیوچر دیکھ رہے ہیں دیکھیں آج یہ سلمان بلوج جو مجھے آج بلوج کے صاحب زادی ہیں جماعت اسلامی چھوڑ کے ہمکے میں آ تھے سلمان بلوج بہت ہوتشپکن آدمی ہے ہونسٹ آدمی ہے اگر اس نے چھوڑا ہے تو کہنے کوئی تفرقہ آگیا پالیسی میں اس سے پہلے ارم فاروقی ارم فاروقی مجھے کہنے نہیں چاہیے باتیں ان کی ذاتیات پر محصر ہی ہیں دیکھیں میں سوچھ پڑ دے رہا ہوں ارم فاروقی بلکل کنٹرول کرتی تھی ان کی ہم کو باہت 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 جید کوئی دارہابتہ کمیٹی نہیں ہونے کے کیونکہ فاروقتار سلم کی بہت خورب اب وہ چلی گئی پی ٹی آئی بھی چھوڑ کے پی ٹی آئی چھوڑ کے پھر ارم کیم گیا پھر ارم کیم کے خلاب باتیں کر رہی ہیں تو ان کا کوئی مستقبل کیوں ہو رہا ہے پھر آپ مصطفیٰ کمال نے الیک پارٹی بنا دی ایک اور چیز لندن میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوئے جنل لندن میں سمٹ کر رہے کر گئے ہیں وہاں پہ جو بہت ہی ان کے قریب ساتھی تھے کیا نام ان کا نازم پہ تھے یہ واسے جلیل نا واسے جلیل واسے جلیل چھوڑ کے امریکہ چلے گے رابطہ کمیٹی سے نکال دے گا تو کسی قسم کا تناہو اور آپ اس پر کشمکش تو جاری ہے سر بریک لیننگ کلکا جارہا ہے فور ہی واپس آئیں گے کنٹینیو کریں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین خوشاندید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو بریک کے دوران ہمیں صدیقی صاحب ایک کالر تھے انہوں نے جوائن کیا اور انہوں نے جس بات کی نشان دہی کی اس کو بھی موضوع سخون بناتے ہیں لیکن پہلے ہم ایمکی ایم کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے وہ کمپلیٹ کر لیں جی سر میں نے یہ کہا نا کہ ایمکی ایم جو ہے بہت زیادہ مخمستے کا شکار ہے اسے اپنے منظر تحیون کرنے میں بہت دیت مشکلات پیش آ رہی ہیں اور یہ ظاہر ہے جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ٹکڑے بفرے ہو گئے اب مستویٰ کمال نے یہاں تک کہہ دیا کہ فاروق ستار اگر پہلے تو کہہ تھے کہ فاروق ستار اکے جوائن کر لیں اب انہوں نے ایک اگریسیف پاسچر اختیار کر لیا وہ یہ کہنا ہے کہ فاروق ستار صاحب اگر آپ اتنی مشکلس تھے تو عطاق حسین کی پارٹی کو کیوں ہیڈ کر رہے الگ پارٹی بنا دیجئے اپنے الگ پرچے مرائیے اپنی پارٹی بنا جیے ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں لیکن مستویٰ کمال کی خود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مستویٰ کمال کی پارٹی یہ بھی نعرہ رگاتی ہے کہ ہمیں انتخابات میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں ہم عوام کی خدمت کرنے آئیں سج بولنے آئیں عدنانی کو دور کرنے آئیں تو عوام میں ایک میسج آئے گا کہ آپ پھر آئے گا ہی کے لیے دیکھئے خدمت خلق جو ہوتی ہے یہ فلاحی ایداروں کا کام ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کا گول ہوتا ہے اختدار حاصل کرنا اختدار حاصل کر کے وہ اپنی خدمت عوام کے سامنے منشور کے در یہ کر سکے تو اگر الیکشن کو آپ دور کر دیں گے تو آپ غلط میسج دے رہے ہیں عوام کو کہ آپ اس پر انٹرسٹیڈ نہیں ہیں کون آئے گا آپ کے ساتھ ایک کی یہ پرابل ہے تو ان کو اپنا ترمیلہ درست کرنے کہنے کی ضرورت ہے ابھی بھی وقت تھا پھر پھر ایک سوال اور اٹھ رہا ہے جو کہ ایک آزہ خوالات نے رپورٹ بھی کیا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے ناظرہ سے یہ کہا ہے کہ ہم زمانت نہیں دیسکتے کہ جون میں الیکشن ہو جائیں گے اس لیے کہ ابھی تک ووٹر کے لسطے یار رہی ہیں سینسلز کی رپورٹ کمپلیٹ نہیں ہے میں پتہ نہیں کس علاقہ میں کونسی کتنی نشستیں آئیں گی کتنی مردم شماری ہوئی ہے ووٹر کتنے ہیں اٹھرار سال کی ایج میں کون پہنچ گیا ہے تو الیکشن اگر بستوی ہوتے ہیں تو پھر افواہیں جو پھیلتی ہیں کہ ایک انٹرینیم کامل میں نہ دی جائے گی سسٹم فولڈ کر دی جائے گا دو سال جو بنگلیش میں کہتا ہے تو پھر یہ افواہیں آپ کو زور پکڑتی ہیں میں نہیں کہا رہا ہوں میں کی تصدیق نہیں کر رہا افواہ میں تفسرہ کرنے سے میں بہت منکر ہوں نہیں کرتا میں لیکن یہ چینوگیاں تو ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں بچنا چاہیے حکومت وقت جو ہے اس ورہ الیکشن کمیشن کو اسی وقت حوصلہ ملے گا جب حکومت وقت وزیر وزارت قانون ان کو بیکنگ کرے گی ان کی آج حکومت کے اپنی ذمہ داریاں یہ ہیں اس وقت سینسس کو کمپلیٹ کرنے میں زور دے دیں تاکہ وقت تو کام ہو سکتا ہے اسلام علیکم ملیکم آپ کو فلاوتین صاحب کو میرا سلام فلاوتین صاحب بڑے گولڈی نقیدوں کو ڈسکر کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے سلام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری انصاف کا سسٹم جو خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے میری ایک تجویر ہے آپ کے طرح فلاوتین صاحب بھی آپ بھی تفسر ہے کہ جو لوگ جن پر کیس چلنا ہوتا ہے وہ جو ڈیٹیں بڑھواتے رہتے ہیں تو ایک انٹیویو ہونا چاہیے کہ جو آدمی رہ گولر اپنی ڈیٹ پہ ہر ڈیٹ پہ اٹینڈ کرے گا ایک تو اس سے فیصلہ جلدی ہو جائے گا وہ اگر مجرم نہیں ہے تو وہ بھری ہو جائے گا اور اگر وہ ڈیٹ پہ رہ گولر اٹینڈ کرتا ہے تو اگر اس کو فضا بھی ہوتی ہے تو آج ہی کر دی جائے ٹھیک اچھا ٹھیک ہے یہ بھی تجویز ہے پتہ نہیں سلام دین صاحب اس سے اتفاق کرتا ہے یا نہیں اچھا سلام دین صاحب دیکھیں جمالہ قانون انصاف جو ہے جو عدالتوں کا نظام جو آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا اس لئے کہ یہ واقعی سپریم کورٹ کے رولنگ بھی ہے بہت پرانی آج کے نہیں کہ چودہ دن سے زیادہ ڈیٹ نہ دی جائے لیکن اس کو عمل نوامت نہیں ہوتا خود آپ اس پہ دیکھنے کہ اتصاب عدالت یہ سپریم کورٹ جو آج ایک کیس پہ اگر غیرازلی کی وجہ سے وہ طویعی کرنی پڑتی ہے تو دو دن بعد دی ریلی کہ پرسوں آ جائے گیا تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو اس لئے کہ انگلینڈ میں جو برطانیہ میں جس کے قانون ہم فالو کرتے ہیں انگلو سیکشنل لاو فالو کرتے برطانیہ میں خود یہ قانون ہے کہ آپ کے جب کیس آپ کو فائر کرتے ہیں لائن میں لگ جاتا ہے اتماعی تیک ون یار ٹو یار اگر ایک جفعہ سٹارڈ ہو گیا تو روز بروز کیرنگی بعد ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے تاریخ نہیں پڑتی وہاں ٹھیک ہے اچھا جو صدقی صاحب کا پوائنٹ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ حکمران طبقے کے اکثر اپیشتر لوگ جو ہیں خاندان ہیں یا جو بھی کچھ ہے پاکستان میں نہ تو ہیں نہ پاکستانی ہیں اور اگر آپ دیکھیں سر تو بیوروکریسی میں بھی اس کے علاوہ سیاسی حلقوں میں بھی ایسی بے انتہا مثالیں ہیں شرف کے زمانے میں ایک قانون آیا تھا جی بلکہ افتخار چودیس نے یہ ججمن پاس کیا تھا سپرین کورٹ میں کہ اگر آپ دوری ہے دوری شخصیت رکھتے ہیں کسی اور ملکے میں بیرونی پاسپورٹ آ پاس تو آپ کوئی سمیلی کا ریشن نہیں لگتا نہیں لگتا بہت لوگ ڈسکولیفائی بھی ان کا نومنیشن یہ قانون کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ آپ نے ملک تاج برطانیہ کے اوپر حلق لیا ہے ملک کے وفادار ہے یا ان کے وفادار ہے دیکھیں اس سکم کو دور کرنا پڑے گا نہیں کرنے اس کے بغیر کار رہے گا ایک ججمنٹ آپ کا سپریم کورٹ کہا چکا اس پر ایمپلیمنٹ کر دے ست کے دیلی سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک چلے دیکھیں ملک چلنا سے حکومت کی ضروری ہوتی ہے عوام کی ضروری ہوتی ہے عوام کو اپنا چاہیے کہ اس کو فورس کرے اور قرآن کو کہے کہ جی آپ پہ کریں ورنہ ہم آپ کے پیچھے پڑے جائیں بلکہ ٹھیک ہے اور پھر ووٹ نہ ڈالیں بلکہ ٹھیک ہے اسلام علیکم علیکم سلام سلمائی میں عارف و اللہ ہوں فضول سے کوئیسٹن تھا میرا سلام دین ساتھ سے اور آپ سے بھی ایک لیٹر ہے آئی جی سین نے موف کیا ہے وزارت داخلہ کو ٹھیک ہے اس میں انہوں نے ان کو ریکویسٹ کیے کہ یہ جو موبائل ہم بیچ رہے ہیں یہ آئندہ سے اس کو موبائل کو ہم شناختی کارڈ کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے نا ریجسٹر کر کے بیچیں تو اسے ہوگا یہ کہ کوئی اگر سنیچ کرے گا اور بیچے گا مارکٹ میں تو مارکٹ والا سے شناختی کارڈ لیے بغیر نہیں لے گا اس کو اسے گا نہیں تو بہت اچھی تجویز ہے اس بات کو تقریبا ایک دیڑ مہینہ ہو گیا میں اپنے طور پر کوشش کی میں نے معلوم کیا وہاں اسلام آباد رنگ کیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ پالیسی میٹر ہے اس میں ٹائم لگے آپ لوگ ماشاءاللہ ادھر بیٹھتے ہو آپ کی پہنچ بھی ہے تو آپ اس کو موف کرو جلدی کرو یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی آپ کر سکتے ہیں میرے دیسا معمولی آدمی جب ساری انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے آپ تو بیٹھتے ہو تو پلیز اس کو کرو اس سے لوگ کی جانے ہی بچ جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھی تجویز آپ نے دیا لیکن کتنا ممکن ہے یہ سلاودین صاحب بتائیں گے دیکھیں اس میں مسائد یہ ہیں کہ تجاویز تو بہت آتی ہیں اور جن صاحب کا منسٹر یا سین گورنمنٹ جو ان کو اٹھانا چاہتی ہے سپرین کورٹ سے آجی جاتا ہے اگر انہیں تجویز دیئے تو اس پہ اس کی بنیاد بہت اچھی ہوگی یقیناً اس کو implement کرنے میں بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں من پاور کے ٹیکنیکالٹیز لوگ ہیں کے نہیں ہیں لیکن ایک اور چیز ہے کہ آپ خود اگر 0906 ایک نمبر ہے اس کو ڈیٹ کر گئے آپ کو چھوڑے گئے تو آپ کے پاس اپنے فون کسی جس فون ہے اس میں آپ کا آئی ای نمبر آجاتا ہے اس کو اگر آپ بلوک کرتے ہیں تو فون بلوک ہو جائے گا تو کم از کم کوئی تو کوئی احتیاطی لیکن جب یہاں ذکر آگیا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ سٹریٹ کرائیوں کراچی میں اس خدر بڑھ چکے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ شاید آپ کے ساتھ سانے آگا کل کل میرے گن پوائنٹ پہ لوگ چھینے جا رہے ہیں پرس چھینے جا رہی ہیں چاکو خواتین چاکو کے بہر دخمی ہو رہی ہیں کون سا نظام چل رہا ہے شہر کے اندر کون چلا رہا ہے تو وزیراعہ صاحب وزیراعہ صاحب جواب دیں پیو پارڈی جواب دیں ان کی حکومت ہے فاکر حکومت تو نہیں ہے یہاں پہ تو پیو پارڈی وزیراعہ صاحب جواب دیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ مجبوری ہے آپ کو کرنی پڑے گی عوام پوچھ رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں آپ خود بتائیں میرے سامنے بیٹھیں ہیں اللہ کا فضل آپ زندہ ہیں ہاں لیکن یہ ٹراما تو ہوتا ہے نا سر لیکن اب یہ بتائیے رینجر جو ہے اس نے تیشت گلی تو ختم کر دی ٹھیک ہے کریڑی جاتا ہے چاہے جنرل سعیت کو جائے چاہے جنرل کمرباد جو آدمی چیز ہوئی ہے کسی کو جائے جائے گا لیکن عام نظام تو پولیس کا وقت پولیس کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے وہ اچھا وہ بھی پریشان ہیں کہ آدھی زیادہ تو ان کو وی آئی پی ڈیوٹیوں پہ لگا دیں تو بچارے وہ پریشان ہیں کہ تھانے میں آدمی کوئی نہیں ہے ابھی آپ جو پروگرام شروعونے سے پہلے فرما رہے تھے کہ ایک خاتون کی وجہ سے پوری گلی جو ہے وہ گھیری بھی ہے پوریس کا وی آئی پی ڈیوٹی پہ لگتا ہے میری بازو میں نے کی ہے وہ پچیس پچاس گاڑیاں کھڑی ہیں پیجاز آدمی پٹرول کر رہے یہ ان کے جاتی جائزاد نہیں ہے گلن کو سکورٹی لیکن ہے پیسکورٹی اچھا میرا راستہ بن کر دیا میرا راستہ تو میں نے پوچھا کہ ساب یاس جا سکتا کیوں یہ دیفنس کی گاڑی ہے ان کے باپ کی طاڑک نہیں ہے پھر اس کے بہنے اصلاح علیکم جناب بہن میں پڑے عدب سے آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ دنوں جو ختم مدعوت کے خانے میں حلف نامے میں جو ترمیم کا ہوا تو ایک بڑا ردے عمل سامنے آیا میری بہن میں پڑے عدب اور احترام سے آپ کی صرف ارض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی پینٹنگ میں جو غفلت کرتی ہے نا کمپنیاں میری بہن کچھ کچھ طرف ہی سوچھا ہو جائے تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس میں غفلت نہ کریں اور اس کی چھوٹی سی غفلت کے سامنے آتی ہے نہیں میری بہن تو ایک مسلمان کو بڑا دل آداری ہے یہ بہت اہم ایشو ہے یہ بھی اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیچ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیچ بہت مختصر سا تفسرہ میں چاہوں گی سلاودین حیدر صاحب سے جو کالر نے پرائنٹ اٹھایا تھا سر اس میں ایک جو خطنات بات سامنے آئی وہ یہ بھی ہے کہ کچھ نسخے قرآن شریف کے ایسے بھی ہیں کہ جن کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی بڑے مسائل ہیں اس پر نظر رکھنا دیکھیں اگر میں یہ کہوں اور میری علماء کرام اگر مجھے معاف کر دیں دنیا میں کوئی صحیح ترجمہ قرآن شریف کا ہی نہیں جس نے بھی ترجمہ کیا اس نے اپنی اہلیت کے مطابق کیا قرآن شریف کو آپ ترجمہ کی بجائے تفہیم پڑھیں اس کے مقصد و مقاصد کیا ہے آیات کے کلام الہی ہے جو سے یہ کہ ختم نموت کی جو کالر نے بات کی تو اس پر ہمارا ایمان ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے تو اس پر کوئی بحث ہوئی نہیں سکتی برکل ٹھیک ہے اچھا سر اب طالب بات کرتے ہیں ایک تو ٹیلرسن نے آنا ہے پاکستان آپ کے علمے ہیں ٹیلرسن میں ٹیلرسن ہاں ریکس ٹیلرسن امریکی امریکی کی اوزار خال جا تو ان کا ریکس ٹیلرسن کا دورہ شروع ہو چکا ہے خطے کا اور وہ سعودی عرب کے بعد پاکستان آئیں گے اس کے علاوہ پاکستان بھی جائیں گے قطر بھی جائیں گے جی ملکل ایسا یہ اس کے علاوہ ایک اکانومی سے ریلیٹڈ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈومیسٹک ڈیٹ کانٹینیوز ٹو ماؤنٹ ریچز روپیز ففٹین پوائنٹ فور ٹریلین تو یہ جو انٹرنل باروینگ والا ایشو ہے یہ بھی اپنی جگہ پر مکھولے کھڑا ہے تو ان کی جو میں امریکی ٹیلرسن کی بات کری تھی ان کے آنے سے آپ کو کچھ پیشرفت نظر آ رہی ہے دیکھ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک کنیڈین اور امریکن جو جوڑا تھا پان سال پر پاکستان آرمی نے امریکہ انٹریجنس کی ریپورٹ پر جوائنٹ ترکہ ترکہ نکال لیا جس کی ویدے سے ڈونالڈ ٹرم کے بیان میں بھی کنمی آئی ہماری تعریف کیوں نہیں کہ پاکستان کے مشکل گزار ہیں پھر ریکسٹر لیسل نے بات کی خاجہ آسف گیورو نے بات کی بہت اچھے نتائجہ خاجہ آسف نے بہت اچھا رول پلے کے خاجہ جا کر کے پاکستان کی سائی دمائن دکی میں بہت خوش ہوں کہ ایک میں جرے خاجہ ان کو نہیں معلوم تھا باوجود ہے ان کے پاکستان ترکہ اچھی بات ہے لیکن ٹیلر سے ایک آپ یہ جو مجھے گران گران گزری جو بات سی آئی اے کے ریپورٹ تھی کل انہوں نے بیان جاری کیا کہ پاکستان میں ہی پانچ سال وہ لوگ رہے اب یہ پھر الزام ترازی گئے امریکہ کے اندر ایک سسٹم ہے جس سے میں مجھے گوارا نہیں ہے خمس کم میں بہت نقاد ہوں اس کا ان کے ہاں سی آئی اے کچھ کہے گی اسٹیٹ اپارمنٹ کچھ کہے گا لیک آف کارڈنیشن ہے تو ہمیں سی آئی اے کی ریپورٹ کرت کر دینا چاہیے جو صدر بملکت کہہ رہا ہے اس کو وہ صحیح کہہ رہا ہے وہی ہمیں ایکس ٹیلسن آئیں گے باتیں کریں گے ہم سے جو ہام ہے دور ہے جو غلط فہمی ہے پاکستان اس کے تعلقات میں کشیدگی امریکہ کے اپن ڈاؤن ہمیشہ ہے ذرائل اطلیقان کے دوانے سے آج تک وہ خمس کم کسی حساب تک اس کو استوار کرنے کے لئے مطلب بات چیز شروع تو ہوگی استوار کرنے مدد ملے گی آپ کو باتنے میں نہیں کر سکتا ہو جائے گا یہ ہو جائے گی اور یہ دونوں ملکوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اندستان سے امریکہ سے بھی ہیں علیکہ واضح دوستی ان میں لیکن یہ کہتے ہیں آپ جو قرضوں کی بات ہیں تو قرضوں کی شروع سے میرا یہ یقین رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فائنانس مسٹر ایکانومیسٹ ہی نہیں شروع سے شوہب مجھ شوہب صاحب ہوتے تیوب ہاں کے زمانے میں جنہوں نے وہ ایکانومیسٹ تھے تم مہبوب الحق مہبوب الحق بھی ایکانومیسٹ تھے لیکن مہبوب الحق بھی ایکانومی چلائی اور ایسا پلان تیار کرتے ہیں کہ کوریا آج بینیفٹ کر رہا ہے وہ ہمارا پلان لے کے کہتا ہوں مہبوب الحق ایکانومیسٹ تھے بلکہ ایک پلاننگ کمیشن تھا جس میں مہبوب الحق ستاج عزیز جمیل نشتر یہ اس کے ممبر تھے سعید احمد صاحب اس کے چیفٹی شمیل تھے پریزنٹ اس کو اور انڈیپیننٹ تھا وہ وہ آگے پانچ سال کا ایک سال کا دس سال کا بیس سال کا آج کے لئے وہ مسنگ ہے بلکل نہیں ہے تو اکومت کے پاس کوئی گوھر ہی نگل آ جائے اب جو خرزنوں کی بات کر رہی ہیں صاحب ڈائر معذر کے ساتھ ان سے وہ چارڈڈ ایکاؤنٹنٹ ضرور ہے ایکانومیسٹ نہیں ہے آپ کو ایک ایکانومیسٹ کہتا ہے ہندوستان کی مثال لے لیجئے چتم برم جو ان کے وزیر خزانہ تھے ایکانومیسٹ تھے من مہن سنگھ جو بعد میں اجازم بنے وزیر خزانہ ایکانومیسٹ تھے اسی لئے اندوستان کی ایکانومی ان اصولوں پر چل رہی ہے جلیے اصولوں پر چلنا چاہیے ہمارے ہاتھ تو ایکاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے یہی وجہ کہ آپ خرزوں میں دب گائیں خرزوں میں جا رہے ہیں بلکل بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ نے ٹائم نکالا ناظرین آپ کا شکریہ آپ نے پرگرام میں انٹریسٹ لیا پر سٹاڈی لنکس پولوشن تو ملینز آف ڈیٹس ورلڈ وائٹ پاکستان کا اس عالمی رینکنگ میں تیسرے نمبر آ رہا ہے کہ جہاں پر انوارمنٹل ہیزرڈز کے وجہ سے پولوشن وغیرہ کی وجہ سے اموات ہر سال ہوتی ہیں انہی نکات کو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی